شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل شہر رمضان اللہ شہر رمضان اللہ شہر رمضان اللہ شہر رمضان اللہ بہت ہی بڑی نعمت ہے کیونکہ اس مہینہ کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نیکیاں جمع کرنے اور برائیوں کو ختم کرنے کا سیزن بنایا ہے ماہ رمضان آتا ہے روزے کے ذریعے رات تراوی یا قیام کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے پہلے پچھلے تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہے جیسا کہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے من سام رمضان غفر لہما تقدم من ذنبه اور بعد روایت میں ہے وما تاخر جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے اور پچھلے تمام گناہ ماف ہو گئے اور دوسری اسی طرح کی حدیث ہے ومن قام رمضان غفر اللہما تقدم من ذنبه وما تاخر اور جس نے رمضان کا قیام کر لیا رمضان کا رات کا قیام کر لیا تراوی پڑھ لی اس کے بھی پہلے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اور اسی رمضان و مبارک میں ایک رات ہے شرف لیلت القدر اگر کوئی اس رات کو پا لے تو اس ایک رات کی عبادت کا سواب ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے برابر نہیں خیر من الفشاہ ایک ہزار مہینے سے زیادہ یعنی تیراسی سال چار مہینے سے بھی زیادہ عجر و سواب ہے اللہ رب العزت کی کتنی بری نعمت ہے ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں امت اسلامیہ کی عمر کل کتنی ہے ساٹھ سے ستر سال جیسا کہ مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمار امتی بین ستینہ و سبعین میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں اور وہ ہمیں حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں ساٹھ ستر سال تک عموماً سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے تھوڑے لوگ ہی جاتے ہیں عمریں تھوڑی لیکن اللہ رب العزت کے انعامات ہم پر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر ان کو ہم تھوڑا سا توجہ سے پا لینے کی کوشش کر لیں تو ہم تھوڑی عمر کا بہترین ریزلٹ لا سکتے ہیں ہر سال اگر کوئی ایک رات پا لیتا ہے تو ہزار مہینے سے زیادہ کا سواب یعنی تقریباً سو سال کی عبادت سے زیادہ کا سواب ملتا ہے خیر من الف شہر کا معنی 83 سال چار مہینے نہیں اس سے بہت زیادہ تھوڑی عمر میں ہم بہت بڑا سواب پہلی لمبی عمروں والی امتوں کے عامال سے بھی زیادہ کا سواب پا سکتے ہیں بشرتے کہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور اس رات کو جاگ کر اس رات کو عبادت کر کے اس رات کو فضولیات میں مختلف گیمیں کھیلنے ٹیلیوین دیکھنے اور ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرنے کو بجائے جاگنے تو کوئی ساری دنیا جاگتی ہے آج کل تو رواج ہی ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں جنہوں کو سوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ راتوں کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں سارا سارا سال اگر ایک رات اللہ کے لیے جاگ لیں بہت بری نعمت ہے ہمارے لیے یہ رمضان روزے کا مہینہ ہے اس میں دن کو روزہ رکھا جاتا ہے رات کو قیام کیا جاتا ہے اور روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے بچا جائے جس چیز سے روزہ کھوٹ جاتا ہے اس کے لیے ایک بات جو کھانے پینے سے تو تعلق نہیں رکھتی اس کا تعلق زبان سے ہے اور وہ ہے جھوٹ بولنا صحیح بخاری اور بعض دیگر قطب حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ بلا وجہ بھوکا مرہا ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا تو گویا دن کے وقت روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے رہنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں رہتا اس کا سواب نہیں ملتا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانے پینے سے یا انسان کے جسم سے تعلق ہے ان میں سے بھی ایک چیز بطور خاص ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کوئی آدمی کھانا پینا ہی ہے لیکن بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا ہے کہ بھول کر کھانے پینے والے کے روزے کو ٹوٹا ہوا شمار نہیں کیا جاتا قرآن کریم میں باقیدہ اللہ رب العزت نے اشار ہمائے ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْتَعْتُمْ بِهِ اگر تم کسی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہو تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں وَلَكِمَّا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ اصل گناہ تب ہوگا جب آپ دل سے وہ کام کریں اب جو آدمی بھول چوک سے کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے وہ پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھائے عمومت تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عدد لکمہ کھایا یاد آگیا کہ یہ تو غلطی ہو گئی وہ لکمہ اگر موں میں ہے پھینک دے کچھ کھا چکا ہے باقی کا پھینک دے اور اگر کوئی پیٹ بھر کر بھی کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑا ہم پر احسان فرمایا ہے کہ بھول چوک سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا غلطی سے کوئی آدمی کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے جو ایک اہم ترین سبب ہے وہ اگرچہ عمومن لوگوں میں نہیں پایا جاتا لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ واقع ہو گیا اور وہ ہے روزہ کی حالت میں دن کے وقت جمع کر بیٹھنا ہم بستری صحابی آنکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو حلاق ہو گیا وَقَاتُ عَلَمْ رَحَتِي فِي نَحَارِ رَمَضَان میں رمضان کے دن کے وقت یعنی روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو کفارہ بتایا وہ بھی جین میں رکھ لیں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹا تو روزہ کی جگہ روزہ قضاء کر لینا کافی ہوگا اس پر کفارہ مغلضہ بھی ہے توبہ بھی دے توبہ بھی کرے روزہ کی جگہ روزہ بھی رکھے اور کفارہ بھی دے اور کفارہ کیا ہے یا تو ایک گردن آزاد کرے اب گردن آزاد کرنا ہمارے یہاں تو وہ ہے نہیں لہٰذا دوسرا ساٹھ روزے رکھے سہرین متتابعین دو مہینے مسلسل روزے درمیان میں چھوٹی نہیں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تب جا کے اس کے اس روزے دوڑنے کا کفارہ ہوگا یہ ہو گیا جو آدمی جان بوجھ کر جمع کرتا ہے اگر کسی کو سوئے ہوئے احتلام ہو گیا منی خارج ہو گئی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس کے بس سے وہ چیز باہر جیسے بول چک کہ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹا اسی طرح احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا دوسری چیز جو روزہ توڑنے والی ہے وہ ہے انزال المنی مادہ بنویہ کو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر استبنا سے اپنے ہاتھ سے خارج کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر کوئی حجانی انداز سے ایسے بوسو کنار کرتا ہے اور اس طرح اپنی بیوی سے چمرتا ہے کہ اس کا انزال ہو جائے منی خارج ہو جائے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس نے یہ سارا کچھ جان بوجھ کرتی ہے اور یہ آدمی اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا اور جمع والے کا روزہ ٹوٹ گیا اور اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے گول چکو والے کی بات تو ہو گئی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ روزے کی جو اصل شریف اسطلاح میں تعریف کی گئی ہے وہ ہے ہی یہی کہ شبہ صادق سے لے کر گروہ بے آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں کھانے پینے سے روکے رکھنا یہ روزہ ہے اور اگر جان بوجھ کر کھا لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا وہ کھانے والی چیز چاہے مفید ہے چاہے مدر مفید ہے یعنی روٹی کھالی بریانی کھالی پانی پی لیا جوس دودھ پی لیا یہ مفید چیزیں ہیں کھالی اور اگر کوئی مفید نہیں نقصان دے چیز شراب ہے اللہ تعالیٰ امت اسلام میں کوئی سے محفوظ رکھے یا سگرٹ ہے تنباکو نوشی وہ ایک نسوار کی شکل میں سگرٹ کی شکل میں سگار کی شکل میں ایک کوئی بیڑی ہوتی ہے کسی بھی شکل میں اگر وہ نقصان دے چیز ہی کیوں نہیں کھا پی لیتا اس سے بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چیز جو روزہ توڑنے والی ہے وہ ہے کہ کوئی آدمی غزائی ٹھیکہ لگوالے غزائی ٹھیکہ سے مراد گلو کولز کا ٹیکہ ہے بھی کمپلیکس ہے یا طاقت والا کوئی بھی ٹیکہ ہے اگر وہ ٹیکہ لگواتا ہے انجیکشن لگواتا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں سوئی لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں طاقت اور قوت ہے جو کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے اس نے وہ سوئی لگوا کے حاصل کر لی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی غزائی نہیں بلکہ دوائی ٹیکہ ہے اس میں غزائی نہیں بلکہ دوائی ہے یعنی پین کلر ہے کسی کے جسم میں سر میں ادھر ادھر کوئی درد ہے اور بہت سخت ہے اس کے لیے انجیکشن لگوا لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور آج کل جیسا کہ معروف ہے یہ کرونا کا انجیکشن جو آیا ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں کرونا کا انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اہل علم نے فتوہ دیا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ بھی غزہ نہیں بلکہ دفاع کے لیے دوائی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر کسی کو نکشیر بہنے لگی اتنی بہ گئی کہ اس کا خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا اور اس کے بھرپائی کرنے کے لیے اس کے معاوضہ کے طور پر اس کے جسم میں خون کی بوتل لگا دی گئے جیسا کہ معروف ہے خون لگایا جاتا ہے اگر کوئی خون لگایا جائے گا تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ بھی غزہ اور قوت کا کام کرے گا غزہ اور قوت کا کام کرنے والا انجیکشن کسی دوسری شکل میں ہو یا وہ خون کی شکل میں ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر عورت ہیں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے شبہ سے روزہ رکھا ہوا ہے اثر تک بھی روزہ ہے مغرب کے کریرب تک بھی روزہ ہے لیکن سورج گروب ہونے سے چند منٹ پہلے بھی اگر اسے حیرز کا خون شروع ہو جائے منتلی منسز مہواری کا خون شروع ہو جائے روزہ ٹوٹ گیا اور اگر بچے کی ڈیلیوری پر جو نفاس کا خون آتا ہے اگر نفاس شروع ہو جائے تب بھی اس حورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ حید اور نفاس دونوں جو ہیں یہ روزہ کے توڑنے والی دونوں چیزیں ہیں ایک چیز ہے سنگی جس کو حجامہ یا کپنگ کہتے ہیں کپنگ یا حجامہ تو آج کل بڑا معروف ہو گیا لفظ عربی ہے لیکن اردو والوں میں معروف ہے یعنی سنگی لگوانا جسم سے کسی بھی جگہ سے خون نکلوانا پہلے اس کو سنگی کہتے تھے اور پھر آشتہ آشتہ حجامہ کے لفظ معروف ہوا انگریزوں نے کپنگ کہا کیونکہ وہ جسم پر کہیں کپ لگا کر اس سے ہواس سک کر کے وہ پھر خون سک کرتے ہیں تو یہ جو حجامہ ہے حجامہ سے اگر بہت زیادہ خون نکل جاتا ہے تو بعض اہل علم نے کہا کہ حجامہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ بعض اہل علم نے ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کیا گیا ہے اس میں ہے اختاجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا سنگی لگوائی جبکہ آپ روزے سے تھے تو اس حدیث کو لے کر بعض کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتر افتر الحاجم والمحجوم دوسری جو حدیث ہے اس میں ہے کہ حجامہ کرنے والا حجامہ کروانے والا اب موجودہ دور میں تو وہ شکل نہیں رہی جو اس وقت تھی کہ مو میں وہ سنگی ڈال کر خون کو سک کیا جاتا تھا کھینسہ جاتا تھا اس سے ظاہر ہے کہ آدمی کے گلے تک بھی خون کے جانے کا خطرہ رہتا ہے تو اس میں تو تھا کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا اب یہاں کم از کم سنگی لگوانے یا کپنگ کروانے یا حجامہ کروانے والے کہ تو جسم سے خون نکلتا نکلتا لہذا اس کے روزہ ٹوٹنے کی بات جو ہے وہ بھی بڑی واضح ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قیہ کرتا ہے جان بوجھ کر قیہ کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر قیہ کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا من قاع الفاظ ہیں حدیث میں جس نے قیہ کی اب یہ دہان ہے کہ جان بوجھ کر کی جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر من قاع جس نے قیہ کر دی یعنی غیر ارادی طور پر قیہ کر دی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا ومن استقاع حدیث کے دوسرے الفاظ جس نے جان بوجھ کر قیہ دی اگر قیہ ہو جائے من قاع جس کو قیہ ہو گئی اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا ومن استقاع جس نے جان بوجھ کر قیہ کی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر قیہ کرنے کی نوبت کب آتی ہے بعض روزہ دار کے لیے احتیاطیں اور کچھ تنبیحات بھی ہیں جو وقت کم ہونے کی وجہ سے وہ ذکر نہ کر پائیں گے ان میں سے ہی ایک یہ بھی ہیں تنبیحات میں سے کہ ایک آدمی رات کو روزہ کھولنے کے بعد کھانا پینا شروع کرتا ہے اور کھائے پیے چلا جاتا ہے اور کھاتے کھاتے ہی اس کا تقریباً سہری کا وقت آ جاتا ہے اب ظاہرہ کہ وہ سہری کے قریب آ کے اپنا پیٹ برا ہوا ہے اب اس کو کھانے کی کوئی نوبت نہیں رہی اب وہ سویا لیٹا سستی آئی سو گیا اس آدمی نے ایک تو سنت رسول کی خلاف ورزی کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سہری تاخیر سے کھاؤ افتاری جلد کرو سورج غروب ہونے کے بعد سہری تاخیر سے کھاؤ اس نے سہری ساری رات ہی سہری کھاتا رہا اور سہری کا وقت ہونے سے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے یہ فارہ ہو جائے کھانے سے پیٹ برا ہوا ہے سستی آئی اور سو گیا اب اس کے فجر پڑھنے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے اس کے نتیجہ میں یہ بھی ایک کربل ہوگی کہ نماز گئی دوسرا یہ کہ اتنا پیٹ بر کر کھانے سے کبھی کچھ زیادہ ہی کھا بیٹھے تو اٹھنے کے بعد اس کو سانس لینا مشکل ہو چکا ہوتا ہے اب وہ کیا کرے گا سانس لیتا ہے مشکل ہے پیٹ میں مشکل نظر آ رہی ہے دکاریں کھتی آ رہی یعنی عجیب حالت اس کی بن چکی ہے زیادہ اور خوری کے نتیجہ میں تو اب وہ ایسے لوگوں کا یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ ایسا کھا لیا جو اس کے پیٹ میں اسے تخلیف دے رہا ہے اور اس کا علاج کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو کہ کیا کر لو یعنی جو پیٹ میں ہیں نکال لو اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی زہریلی چیز کھا لی کسی نے دیکھ لیا کہ یہ تو چیز ٹھیک نہیں تھی کہا فون اٹھو کہہ کرو تو گلے میں انگلی رہ کے پیٹ کا جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا نکال دی جاتا ہے تو وہ ہے جان بوجھ کر کہہ کرنا استقا جان بوجھ کر کہہ کرنا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن خود بخود اگر کہہ آ جاتی ہے اپنا مو صاف کرے اور اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے اس کے ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں ہوتی اور اسی طرح رمضان المبارک کے دنوں میں راوی کا خوبی احتمام کرنا چاہیے اور فرض نمازوں کا تو ہمیشہ کرنا چاہیے لیکن رمضان میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ تقریبا پہلا عشرہ جو ہے وہ تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور جیسے جیسے عشرہ گلتا ہے آگے گیار ماہ بار ماہ تیر ماہ روزہ ہوتے ہوتے مسجدیں یہ ہیں وہ پھر دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتی ہیں جہاں پہلے تھی یعنی رمضان سے پہلے تو فصلی فصلی قسم کے نمازی ایک لفظ ہے فصلی بٹھیرے اس کی بجائے یوں کہلے کہ فصلی نمازی جو ہے نا وہ صرف رمضان میں ہی نماز کا احتمام کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کن ربانیاں اللہ والے بنو ولا تکن رمضانیاں رمضان والے نہ بنو یعنی رمضان آیا تو نمازیں شروع رمضان آیا تو روزہ ہے رمضان آیا تو یہ رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو نماز کا پابند رکھیں اور رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کریں مکسرت کریں اپنے مال کا حساب کر کے اس میں سے ذکاة ادا کریں اور دعائیں مانگیں افتاری کے وقت کی دعا جو ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اسی طرح ہی رمضان کے آخری عشرے میں جا کر اعتقاف کا وقت آئے گا پر اس میں تو کافی وقت باقی ہے اور اس سے پہلے کچھ چیزیں اور ہیں خواتین جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں بہت سارا وقت جو ہے وہ کچن میں گزار دیتی ہیں اپنے گاروالوں کی خدمت کرتی ہیں انہیں احتیاط کرنے چاہیے نہ فضول خرچی میں آئے بات اور نہ ہی وقت ضائع ایک چیز دوسرا خواتین ذرک برک چمکدار لباس سرگوسی طرح کا اوپر آج کل بھرکے نکلے ہیں وہ بھی ذرک برک چمکدار اور امبرائیڈری زبردست اس طرح کا لباس پہن کر مسجدوں میں جانا اور پھر خوشبووں میں نہائے ہوئے ہونا ایسی عورت کا گھر سے باہر نکلنا ہی منع ہے چھے جائے کہ وہ جائے کہ وہ بازار تک پہنچ جائے اور پھر رمضان مبارک میں راتوں میں امومن خواتین کا بازاروں میں نکلنا شہر کے ساتھ بائی کے ساتھ ہتاکہ بعض اپنے ڈرائیور کے ساتھ بازار میں چلی جاتی ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے گریز کریں اور رمضان کے مہینہ میں جو سب سے زیادہ نمازوں میں کتاہی نمازیوں سے ہوتی ہے وہ زہر اثر کی نمازوں میں ہوتی ہے باقی نمازیں تو پڑھ لی لیکن زہر اثر میں کمی سوائے اس کے جو ڈیوٹی پر ہوں کوشش کریں کہ ساری نمازیں اوقات پر ادا کریں اور رمضان مبارک کو ایک بہترین موقع سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں نیکیاں کمائیں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوائیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے رات کا کیان کرنے قرآن کریم کی دلاوت کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق تا فرمائے دارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ